خود با خود کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم مزید علچتے جا رہے ہیں کس طرح جان چھڑانے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی پھر بولی راستے میں ہوتل والا واقعہ اس میں ہمارے ارادے کا تو کوئی دخل نہیں تھا صرف اتنا تھا کہ وہاں دو آدمی ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے ان سے ہم نے نجات حاصل کر لی تھی ہم وہاں سے نکل جاتے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کمبکتوں میں سے کسی نے ہماری جیپ میں بم لگا دیا تھا اور ان کا تیسرا ساتھی بھی وہاں پہنچ گیا تھا جس نے اس جیپ پر ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی اور جیپ سمیت اڑ گیا تھا کسی طرح وہ معاملہ بھی تھنڈا ہو رہا تھا ہمیں کنیا کماری کے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا تھا مگر برا ہو اس حرامزادی شعبہ کا جس نے ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی حالات تو خود با خود ہمیں الجاتے جا رہے ہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں اب بات کچھ یوں ہے کہ ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے کمبل ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا ہاں ٹھیک کہتی ہو یہ کمبل ہی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا لیکن اس کمبل سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے ہر صورت میں میں بات کرتا ہوا ایک کھڑکی کے قریب آ گیا شیفون کا پردہ کھینچ کر ایک طرف ہٹایا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیئے اکبی سمت میں تقریباً پندرہ فٹ نیچے لون تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں گھاس تھی یا پھولوں کے پودے تھے یا صرف مٹی تھی بہرحال یہ جگہ خاصی وسیعوں عریض تھی اور باؤنڈری وال تقریباً تیس گز پیچھے نظر آ رہی تھی اس باؤنڈری وال کے پیچھے بہت دور نشیب میں روشنیاں نظر آ رہی تھی جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ روشن بابو کی یہ کوٹھی اور اس کے ساتھ والی کوٹھیاں بلندی پر تھی اور پچھلی طرف نشیب تھا البتہ دائیں طرف کی روشنیاں بتدریج بلندی کی طرف چلی گئی تھی جس کا مطلب تھا اس طرف آبادی بلندی پر تھی رتنا بھی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا دور تک پھیلتی جگمگاتی ہوئی یہ روشنیاں کتنی بھلی لگ رہی ہیں اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا ہاں بہت بھلی میں نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد ہمائل کر دیا لیکن ہم ان روشنیوں کا نظارہ دور ہی سے کر سکتے تھے ہم قریب جا کر ان کی جگمگاہت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے صرف چند روز کی بات ہے رتنا نے اپنا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ ہی تو ایسے نہیں چھپتے رہیں گے ایک نہ ایک دن تو ان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں گے اور آزادی سے گھومے پھریں گے ہاں شاید میں نے کہا اور اسے اپنے سے الگ کر کے کھڑکی بند کر دی اور پردہ برابر کر کے بیڈ کی طرف آ گیا میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے مجھے کچھ تھکن سی محسوس ہونے لگی ہے میں بیڈ پر لیٹ گیا بہت آرام دے میٹریس تھا بیڈ اتنا بڑا تھا کہ پانچ چھ افراد بڑے آرام سے اس پر لیٹ سکتے تھے رتنا نے بیڈ کی ٹیک کے پہلو میں لگا ہوا بٹن دبا کر تیز روشنی بجھا دی اور نائٹ بلب جلا دیا نیلگو روشنی آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی میں واقعی اس بھاگ دوڑ میں تھک گیا تھا ذہنی تھکاوٹ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ تھی میں سو جانا چاہتا تھا لیکن چاہنے کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی مجھے احساس نہیں کہ کتنا وقت گزرا ہوگا اور پھر دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز سن کر ہم دونوں چونک گئے میں سمجھ گیا کہ روشن بابو واپس آ گیا ہوگا اور کوئی اہم خبر لائیا ہوگا اور کنیا کماری ہمیں بلانے آئی تھی میں نے اٹھنا چاہا تو رتنا نے مجھے دبوچ لیا اور کان میں سرگوشی کرنے لگی آرام سے لیٹے رہو وہ ہمیں باہر کی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے ہوں گے ان کی بات صبح بھی ہم سن سکتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو اس طرح آرام سے دستک نہ دی جاتی آرام سے لیٹے رہو جو کچھ بھی ہوگا صبح دیکھا جائے گا رتنا نے کہا میں نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا دروازے پر ایک بار پھر پہلے کی طرح ہلکی سی دستک ہوئی رتنا نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تو دستک دینے کا انداز ایسا نہ ہوتا اس کے بعد دستک کی آواز سنائی نہیں دی اگر ہم کسی اور جگہ ہوتے تو پتہ کھڑکنے کی آواز سے بھی بدحواس ہو جاتے لیکن یہاں ہمیں پورا اتمنان تھا اس لیے آرام سے بستر پر پڑے رہے تھے صبح میری آنکھ کھلی تو سامنے دیوار گیر کلاف کی سوئیاں نو بجے کا وقت بتا رہی تھی رتنا بستر پر نہیں تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا باتروم کا دروازہ چند انچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی میں بستر پر لیٹا رہا تقریباً آدھے گھنٹے بعد باتروم سے باراماد ہوئی رتنا میری طرف دیکھ کر مسپرادی میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر بستر سے اٹھ کر باتروم میں گل گیا پونے دس بجے کے قریب میں اور رتنا کمرے سے نکلے تو پورے گھر پر سنناٹا تھا میں نے بالکونی سے جھانت کر دیکھا نچلے حال میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ لوگ بھی سو رہے تھے لیکن نرگس کے بارے میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت نچلے حال میں کچن کی طرف والا دروازہ کھلا اور بی بی یعنی نرگس ایک ٹری دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس دروازے سے باراماد ہوئی ٹری میں چائے کے دو کپ رکھے ہوئے تھے نرگس بھی ہمیں بالکونی میں کھڑے دیکھ لیا میرا خیال تھا کہ وہ اوپر آئے گی لیکن اس کا رخحال کے دائیں طرف والی رہداری کی طرف تھا میں سمجھ گیا کہ روشن بابو اور کنیا کماری نیچے کسی کمرے میں تھے اور نرگس ان کے لیے بیگٹی لے کر جا رہی تھی میں نے رتنہ کی طرف دیکھا وہ میری نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی روشن بابو کنیا کماری کا پرانا چاہنے والا ہے وہ مدھم لہجے میں بولی اس نے کنیا کماری کی وجہ سے ہمیں بھی یہاں پناہ دی ہے ہمیں پناہ دینے میں ممکن ہے کہ نیت صاف ہو لیکن کنیا کماری سے وہ اس کی قیمت تو وصول کر سکتا ہے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نرگس کو اس رہداری سے واپس آتے دیکھ کر خاموش رہا نرگس نے ہماری طرف دیکھا اور بولا تم دونوں کے لیے چائے اوپر لے آؤں یا نیچے آؤں گے چائے تو ہم نیچے ہی آ کر پییں گے لیکن کیا چائے تیار ہونے تک ہم کوٹی کا اوپر کا یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا پوری آزادی سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نرگس کہتے ہوئے کچن والے دروازے میں گھس گئی اوپر چار کمرے تھے دو اسہال کے ایک طرف اور دوسری طرف وہ چاروں کے چاروں قیمتی سادو سامان سے آ راستہ تھے مجھے حیرت ہوئی کہ روشن بابو اتنی بڑی کوٹی میں اکیلا ہی رہتا تھا تو کوٹی کو ایسے قیمتی سامان سے بھرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن بہرحال یہ دولت کے کھیل تھے روشن بابو کے پاس دولت تھی وہ اسے کسی بھی طرح خرچ کر سکتا تھا چوتھا کمرہ بلکل اسی طرح کا تھا جس میں ہم نے رات گزاری تھی اس کی بڑی بڑی مہرابی کھڑکیاں بھی پچھلی طرف کھلتی تھی میں نے ایک کھڑکی کھول دی اور باہر جھاکنے لگا رات کو اس طرف کچھ نظر نہیں آیا تھا لیکن دن کی روشنی میں نظر ڈالتے ہی میں چونک گیا اس طرف ایک بہت بڑا سومنگ پول تھا جس میں شفاف پانی جلک رہا تھا پول کے فرش اور دیواروں پر نیلی ٹائلیں لگی ہوئی تھی جن سے پانی بھی نیلا نظر آ رہا تھا کھڑکی سے نیچے دیوار سے دس فٹ آگے تک گھاس کا کتا تھا پول کے تین اطراف میں اسی طرح دس دس فٹ تک گھاس تھی البتہ دائیں طرف گھاس کا یہ سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اس طرف سے گھوم کر کوٹی کے سامنے والے حصے کی طرف جایا جا سکتا تھا اسی طرف لینٹر کی چھت والا ایک شیڈ بھی تھا جس کے نیچے غالباً کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے برت بنے ہوئے تھے اکبی دیوار تقریباً پندرہ فٹ اونچی تھی اگر وہ دیوار اتنی اونچی نہ بھی ہوتی تو باہر سے جان کے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کیونکہ اس دیوار کے پچھلی طرف عمودی چٹان تھی اور وہ آبادی جہاں ہم نے رات روشنی جگمگاتی ہوئی دیکھی تھی وہاں سے خاصی دور تھی دائیں طرف بلندی پر واقع آبادی بھی خاصی دور تھی دائیں طرف تقریباً دو سو گز دور نشید کی طرف جاتی ہوئی ایک سڑک تھی جس پر ٹریفک نظر آ رہا تھا اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ گزشتہ رات روشن بابو نے نرگس سے یہ کیوں کہا تھا کہ ہمیں پچھلا کمرہ دے دیا جائے سامنے والے کمروں کا رخ سڑک کی طرف تھا اور اس بات کا احتمال تھا کہ سڑک کی طرف سے ہمیں دیکھ لیا جائے جبکہ پچھلی طرف ایسا کوئی اندیشہ نہیں تھا ہم کچھ دیر تک کھڑکی میں کھڑے باہر دیکھتے رہے پھر میں نے کھڑکی بند کر دی اور ہم دونوں اندر آگئے جب ہم نیچے آئے تو ٹھیک اسی وقت نرگس بیٹرے اٹھائے کچن والے دروازے سے نکل رہی تھی نرگس نے چائے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور رتنا کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گئی میں نے کپ اٹھا لیا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی میرے لیے چائے کے گھوٹ بھرنا دشوار ہو گیا کمبخت نظریں بھی کابو میں نہیں تھی رتنا میری اس کیفیت کو تار گئی پہلے تو وہ مسکراتی رہی پھر اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بولی آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں تازہ ہوا میں وہ بی بی کی طرف گھوم گئی بی بی اوپر سے ہم نے پیچھے سوننگ پول دیکھا تھا اس طرف اوپر سے گھوم کر جانا پڑے گا یا کوئی اور وہ رہداری کے سامنے والا دروازہ سوننگ پول ہی کی طرف کھلتا ہے بی بی نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا میں بھی اپنا کپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا مجھے رتنا کی وجہ سے اٹھنا پڑا تھا ورنہ نرگز کے سامنے سے اٹھنے کو کس کمبخت کا دل چاہتا تھا رہداری والے دروازے کے باہر تین چار گارڈن چیرز بھی رکھی ہوئی تھی جن کے بیچ میں بانس کی کھچیوں والی ایک میز بھی رکھی تھی ہم دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جس کی وجہ سے ہوا کے جھونکے بڑے خوشگوار لگ رہے تھے نرگز یہاں کی ہاؤس کیپر ہے یا رکھیل رتنا نے میرا جملہ مکمل کر دیا روشن بابو نے بیوی کا جنجٹ نہیں پالا لیکن کوئی مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا گزشتہ رات کنیا کماری نے جب بتایا تھا کہ نرگز ہاؤس کیپر ہے تو میں اس وقت تک سمجھ گئی تھی اتنی حسین ہاؤس کیپر رکھنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تم مردوں کو الزام دے رہی ہو میں نے اسے گھورا عورت بھی بس بس رہنے دو رتنا نے اس بار بھی میری بات کار دی عورت کو اس راستے پر دھکیلنے والا بھی مرد ہے میری زبان نہ کھلواؤ اور اس موضوع کو یہیں ختم کر دو یہ موضوع تم نے ہی چھیڑا تھا بہرحال ختم میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور واقعی اس موضوع پر بات ختم ہو گئی چائے پینے کے بعد ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور پھر اندر سے کنیا کماری کے کہکے سن کر ہم بھی اندر آ گئے کنیا کماری اور روشن بابو ہال کمرے میں کھڑے کسی بات پر ہس رہے تھے کنیا کماری کا چہرہ کھلا پر رہا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی کل رات یہی لڑکی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اس کے دانت بج رہے تھے اور اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور اب اس طرح کہکے لگا رہی تھی جیسے سب کچھ بھول چکی ہو حالانکہ یہ کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی دشمن ہماری تاک میں تھا کنیا کماری بھی اس وقت ہمارے جرم میں برابر کی شریک تھی کنیا کماری نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا یہ لباس ظاہر ہے نرگی سے ہی نے اسے دیا ہوگا بال بکھرے ہوئے تھے اس کا ہلیہ دیکھ کر کہا جا سکتا تھا تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا افسانہ ہمیں دیکھ کر ان دونوں کی حسی رک گئی ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے روشن بابو نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نرگیس کو دیکھتے ہوئے بولا بی بی ناشتہ لگاؤ بھوک لگ رہی ہے اس کی آواز سن کر بی بی کچن والے دروازے سے جھانکنے لگی ناشتہ تو تیار ہے تم لوگ تو تیار ہو جاؤ ہم تیار ہیں بس تم ناشتہ لگاؤ روشن بابو کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا کنیا کماری وہیں کھڑی رہی وہ کچھ شرمندہ سی لگ رہی تھی تقریباً دس منٹ بعد نرگیس ناشتے کے لوازمات سے لڈی ٹرولی دھکیلتی ہوئی وارد ہوئی اس نے کچھ سینٹرل ٹیبل پر ہی لگا دیا دوسری ٹیبل بھی ساتھ ملائی گئی تھی ورک پراتے ہاف فرائی انڈے اس کے علاوہ پنیر اور امرود کا جام تھا روشن بابو بھی اپنے کمرے سے آ گیا اور پھر ہم سب مل کر ناشتہ کرنے لگے نرگیس نے بھی ابھی تک بڈی پہن رکھی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی رات کو کچھ معلوم ہوا روشن بابو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں ڈھائی بجے واپس آیا تو تم لوگ سو چکے تھے روشن بابو نے جواب دیا ویسے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی پورے شہر کی پولیس ایک بار پھر تم لوگوں کی تلاش میں متحرک ہو گئی ہے بلیک کیٹس بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں کنیا کماری کے فلیٹ پر بھی پولیس نے قبضہ کر لیا ہے شوبہ ہسپتال میں ہے سنا ہے اس کی حالت بہت ابتر ہے ناشتے کے بعد نرگیس نے برطن سمیٹے اور کپرے بدل کر سودا وغیرہ لینے کے لیے چلی گئی ویسے یہ اچھی بات تھی کہ یہاں کام کرنے کے لیے کوئی اور ملازم نہیں تھا سارا کام نرگیس ہی نے سنبھال رکھا تھا روشن بابو صبح کا ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا اور اس کی واپسی رات ہی کو ہوتی تھی عام طور پر وہ بھی باہر ہی کھانا کھاتا تھا اسی طرح نرگیس اکیلی تھی وہ دن بھر یا تو بیسٹنگ وغیرہ کرتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی کچھ وقت نکال کر لون کی بھی دیکھ بھال کر لیتی تھی روشن بابو نرگیس کے واپس آنے سے پہلے تیار ہو چکا تھا مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بنگلے کے اندر تم لوگ گھوم پھر سکتے ہو چار دیواری خاصی اونچی ہے باہر سے کسی کے دیکھ لیے جانے کا اندیشہ نہیں ہے پچھلی طرف سویمنگ پول اور اس کے ساتھ والا لون ہر لحاظ سے محفوظ ہے روشن بابو اپنی گاری پر چلا گیا نرگیس دوپیر کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی رتنا اور کنیا کماری وقت گزارنے کے لیے فرنیچر کی ڈسٹنگ کرنے لگیں اور میں ٹی وی پر فلم لگا کر بیٹھ گیا دوپیر کا کھانا ہم نے ساڑھے تین بجے کھایا کھانا کھاتے ہی مجھ پر سستی تاری ہونے لگی میں اسی کمرے میں آ گیا جہاں رات گزاری تھی رتنا بھی میرے ساتھ تھی بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں اور کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی وہ عورتوں کی چیخوں کی آواز تھی میرے دماغ پر اس وقت سنسناہٹ سی تاری ہو رہی تھی میں سر کو زور زور سے جھٹکے دیتا ہوا اٹھ گیا نسوانی چیخوں کی آوازیں بدستور سنائی دیتی رہیں میں نے سر کو ایک دو اور جھٹکے دیئے اور بستر سے چھلانگ لگا کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں گزشتہ رات رائیفلیں رکھی تھی اپنی رائیفلیں اٹھاتے ہوئے اچانک ہی ایک اور خیال آیا جب میں بستر پر لیٹا تھا تو رتنا بھی میرے ساتھ تھی لیکن اس وقت وہ کمرے میں نہیں تھی میں رائیفل اٹھائے دروازے کی طرف لپکا لیکن ٹھٹک کر رک گیا عورتوں کے چیخنے کی آوازیں اکبی سمت سے آ رہی تھی میں مر کر پچھلی کھڑکی کی طرف دوڑا پردہ ہٹانے اور کھڑکی کھولنے میں ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا اور پھر جیسے ہی میں نے باہر جھاکا میرا دماغ بھک سے اڑ گیا اور میرے مو سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا رتنا نرگس اور کنیا کماری سومنگ پول میں ایک دوسرے پر پانی کے چیٹے اچھالتے ہوئے چیخ رہی تھی میرے دماغ میں ایک بار پھر سنسنہ ہٹ ہونے لگی ان تینوں نے نہایت مختصر زیر جامع پہن رکھے تھے میں نے رائیفل نیچے رکھ دی اور دونوں کوہنیاں کھڑکی پر ٹکا کر کسی قدر آگے جھگ گیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا انہیں دیکھنے لگا وہ تینوں اپنے دھیان میں تھی اور پھر ایک موقع پر نرگس کی نظریں اوپر اٹھ گئیں اور اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کچھ کہا رتنا اور کنیا کماری نے بیک وقت اوپر دیکھا شرم نہیں آتی اوپر سے جاک کر عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہو ہمت ہے تو نیچے آونا ہم تمہیں بتائیں کہ اس طرح جاکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کنیا کماری نے چیخ کر کہا میں نے جواب دینے کے بجائے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا اس وقت شام کے چھے بجنے والے تھے آسمان پر بادل بھی گہرے ہو گئے تھے میں پول کے کنارے پر کھڑا ہو گیا رتنا قریب آگئی تھی وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور پھر اچانا کی اس نے میری ٹانگ کھینچ لی میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور شڑاب سے پانی میں گر پڑا اور پھر ان تینوں نے مجھے چھاپ لیا اتفاق سے بارش بھی شروع ہو گئی لیکن ہم پول سے باہر نہیں نکلے اور تقریباً ایک گھنٹے تک پانی میں مستیاں کرتے رہے جب باہر نکلے تو بارش تیز ہو چکی تھی رتنا تھر تھر کامپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے اتنی دیر تک پانی میں رہنے سے اسے سردی لگنے لگی تھی میرا خیال تھا وہ کپڑے پہن لے گی تو سردی رک جائے گی مگر اس کی کپ کپی بڑھتی گئی اندر آ کر اس نے کمبل بھی اوڑ لیا نرگس نے گرم گرم کافی بھی پلائی مگر وہ مسلسل کپ کپ آتی رہی اب مجھے تشویش ہونے لگی میں نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا نرگس نے اس پر کمبل ڈال دیئے اور میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا نرگس نے اسے پیرا سٹا مول کی دو گولیاں کھلا دیں میرا خیال تھا کہ پیرا سٹا مول سے بخار اتر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا بخار تیز ہوتا رہا رات نو بجے کے قریب روشن بابو واپس آیا تو رتنا کی صورتحال سے وہ بھی گھبرا گیا اس نے اسی گلی میں رہنے والے ایک ڈاکٹر دوست کو فون کر دیا اور اسے فون پر ہی بتا دیا کہ نرگس کی کزن آئی ہوئی ہے جسے سردی لگنے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے تم دونوں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ روشن بابو نے مجھے اور کنیا کماری کو اشارہ کیا تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا اور پھر دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں پیچھے مڑا کنیا کماری مجھ سے پہلے ہی دروازے تک پہنچی تھی اس نے بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا سامنے نرگس کھڑی تھی اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمائی تھے آجاؤ تم لوگ ڈاکٹر جا چکا ہے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا رتنا کی آنکھیں بند تھی اس پر اگرچہ دو کمبل پڑے ہوئے تھے مگر سینے کا زیرو بم بتا رہا تھا کہ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا اگر یہ سونا چاہتی ہے تو سونے دو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے گسٹرپ نہ کیا جائے ابھی وہ انجیکشن لگا کر گیا ہے نرگس نے کہا انجیکشن شاید بخار توڑنے کے لیے میں نے اس کی طرف دیکھا اسے نمونیاں ہو گیا ہے نرگس نے بتایا دوستو اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ